ورلڈ کپ دوہزار تیس سرفراز احمد اور عماد وسیم کے ساتھ نائنصافی کی گئی بھارت کی شاطرانہ چالیں اور پاکستان کے خلاف مخصوص ہتکنڈے ایک جانب ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے گزشتہ دنوں قدر تاخیر سے پاکستانی ٹیم کا اعلان کیا گیا جبکہ دوسری جانب بھارت کی روایتی شاطرانہ چالوں اور خاص سور پر پاکستان کے خلاف مخصوص ہتکنڈوں کے سائے تلے تیرہویں آئی سی سی ورلڈ کپ کا تبلے جنگ بج گیا تھا آئی سی سی کے بینر تلے ہونے والا غالباً یہ پہلا ایونٹ ہے جو شروع ہونے سے پہلے ہی افراد افریقہ شکار رہا ہے ایونٹ کے شیڈیول میں بار بار تبدیلی نے پہلے ہی ایونٹ کو بدمزہ کیا ہوا ہے جبکہ سیکیورٹی مسائل سمیت پاکستانی ٹیم کو ویزوں کے عجرہ میں حیرت انگیز سور پر تاخیری حربیں استعمال کیے گئے تھے جس کی وجہ سے قومی ٹیم وام اپ میچوں سے قبل متحدہ ربیمارات میں دو روز تک تازہ دم رہنے سے محروم کر دی گئی تھی بھارت کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ایک منفی رویہ رکھتا ہے وہ پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے مواقع کو کبھی زائع نہیں کرتا ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے یہ بات ضرور ہے کہ اس میں جہاں بھارت کی پاکستان کے حوالے سے متازبانہ پولیسی کا بڑا دخل رہا وہاں ہماری کمزوریاں بھی شامل ہیں ہم نے اجلت جلد بازی اور معذرت خواہنا رویہ کے ساتھ ہائیبریڈ موڈل کیوں پیش کیا ہمیں زندہ قوموں کی طرح دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ جینے کے لیے اپنے اصولی موقف پر اسٹینڈ لینا چاہیے تھا لیکن نا جانے ہم ایسا کیوں نہیں کر سکے دوسری جانب دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے بھی کرکٹ کے پاکستانی شائقین بھارت جانے سے گریس کر رہے ہیں میگا ایونڈ میں آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزیلینڈ، جنوبی افریقہ، پاکستان، سری لنکا، بنگلدیش، افغانستان، ہولینڈ اور میزبان بھارت کے ٹیمیں شریک ہیں 2019 کے آئی سیزی ورلڈ کپ کو پہلی مرتبہ جیتنے والی انگلینڈ کی ٹیم ایونڈ میں اپنے عزاز کا دفاع کر رہی ہے پاکستانی ٹیم 1992 کا ورلڈ کپ، عمران خان کی قیادت میں جیتنے کا عزاز حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 1999 کا فائنل بھی کھیل چکی ہے جبکہ پاکستانی ٹیم 1989، 1983، 1987 اور 2011 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل بھی کھیل چکی ہے اس مرتبہ ایونڈ راؤنڈ روبن لیگ کی بنیاد پر ہو رہا ہے جس میں شریک تمام ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف میچز کھیلیں گی امید یہی کی جا رہی ہے کہ قومی ٹیم حالیہ ایشیا کپ میں بھارت اور سری لنگا کے ہاتھوں پیش کی گئی ناکست کارکردگی کے برعکس یک جان ہو کر شاندار اور پوراعتماد کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی خاص طور پر فخر زمان اور حسن علی جن کی شامولیت پر تحافظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اپنی بہترین کارکردگی کے سریعے ٹیم میں شامل کیا جانے کو صحیح ثابت کریں گے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں تمام تر تحافظات کے باوجود ٹیم کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تہام ریکارڈ پر یہ بات آنا بھی ضروری ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے اعلان کردہ ٹیم پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کے دو سابق کپتانوں محمد حفیظ اور مزبا الحق کی جانب سے ٹیم کی سیلیکشن اور بعض کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا جانے سے متعلق مفید مشوروں کے برقس انزمام الحق بابر آزم اور مکی آرثر کی سفارش پر منتخب کی گئی ہے یہی وجہ کہ ان کی تجویز پر عمل نہ کرنے اور ان کے سفارش کردہ کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنے کی بنا پر محمد حفیظ نے پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی سے علیت کی اختیار کر لی واضر ہے کہ تجویز کار کرکٹرز سرفراز احمد اور عماد وسیم کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا پی سی بی کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے حسن علی کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا دفع کرتے ہوئے حیران کن طور پر کہا ہے کہ وہ ایک تجربیکار کرکٹر ہیں جس کی وجہ سے انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ اس کے برقس سرفراز اور عماد وسیم جیسے تجربیکار کرکٹرز کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا یقینین یہ دھورہ میار اور ذاتی پسند اور ناپسند پر مبنی فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے فخر زمان کو مسلسل ناکام ہونے اور حسن علی کی گزشتہ ایک سال کی کارکردگی نہ ہونے کے باوجود ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیم بابر آزم، کپتان، شاداب خان، نائب کپتان، امام الحق، فخر زمان، عبداللہ شفیق، فکرٹ کیبر محمد رزوان، سعود شاکیل، سلمان علی آخا، افتخار احمد، محمد نواز، اسام امیر، شاہین آفریدی، حارس رعوف، حسن علی اور وسیم جونئر پر مشتمل ہیں یاد رہے کہ ایشیا کپ کی صدرہ رکنے ٹیم سے انفٹ ہونے کے باعث نسیم شاہ باہر ہو گئے ان کی جگہ حسن علی کو شامل کیا گیا ہے، آوٹ آف آم، شاداب خان برقرار رکھے گئے ہیں پیسر زمان خان اور اسپنر عبرار احمد ریزرف کھلاڑیوں میں شامل ہیں جبکہ وکٹ کیپر بیٹر محمد حارس کو بطور ٹریولنگ ریزرف پندرہ رکنی منتخب اسکوارڈ کے ساتھ رکھا جائے گا اس میں شک نہیں کہ محمد حارس بعض صلاحیت ہیں اور ان کا مستقبل تابناک ہے تہام اس پوزیشن پر سرفراز احمد بہتر چوائز ہو سکتے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے